موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ لوگ جو چپٹر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ تھا میٹر کا چپٹر اور پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو اسٹیٹس آف میٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ میٹر کی تھوڈی سٹیٹس ہوتی ہیں سالیٹ لیکویٹ اینڈ گیس آج جو میں ٹوپک آپ کو کروا رہی ہوں وہ ہے چینج آف اسٹیٹ جو سٹیٹس ہوتی ہے جیسے کہ سالیٹ لیکویٹ اور گیس آج جو سٹیٹس ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے چینج ہو جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ ایکزیمپل لے رہے ہیں فور ایکزیمپل آپ آئیس لیتے ہیں ٹھیک ہے آئیس کیا ہے ایک سالیٹ فارم ہے ٹھیک ہے آئیس کو آپ نے لیا آئیس کیا ہے ایک سالیٹ فارم ہے اگر آپ اس سالیٹ فارم میں یعنی کہ جو آئیس ہے اس کو ہیٹنگ دیں آپ تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ اس کو ہیٹنگ دے رہے ہیں تو یہ کس میں چینج ہو جائے گی آئیس کس میں چینج ہو جائے گی وارٹر میں چینج ہو جائے گی یعنی کہ یہ لیکوٹ فارم میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس لیکوٹ کو دوبارہ سے اور زیادہ ہیٹنگ دیں آپ تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا یہ لیکوٹ کس میں چینج ہو جائے گا یہ بن جائیں گے ویپرز بن جائیں گے یعنی کہ یہ گیس فارم میں چینج ہو جائے گا ویپرز کو سٹریم بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ ہیٹ دے رہے ہیں تو یہ مولیکیوس کیا ہو رہے ہیں اور زیادہ دور دور ہو جاتے ہیں تو اس لیکوٹ پہ چینج ہو گئے آپ نے اور زیادہ ہیٹ دیا تو وہ گیس میں یعنی کہ مولیکیوس اس کے اور زیادہ دور ہو گئے ٹھیک ہے اور اگر آپ اسی پروسس کو جو ہے انورٹ کر دیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ یہ جو ویپرز بن گئے ہیں آپ کے پاک اور ان کو آپ کولنگ کریں ٹھیک ہے اس پروسس میں یعنی کہ آپ اگر ان ویپرز کو کیا ہے کول کرنا شروع کر دیں یعنی کہ اگر گیس پرم کو کولنگ دیں تو کیا ہوگی یہ لیکوٹ میں چینج ہو جائے گا یعنی کہ جو ویپرز ہیں اگر آپ ان کو ٹھنڈا کریں تو کیا ہوں گے یہ وارٹر ڈروپلیٹس میں چینج ہو جائیں گے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح وارٹر سائیکل ہوتا ہے کہ ہیٹ جب ملتی ہے پانی تو تو کیا ہوتا ہے یعنی کہ سن لائٹ سے تو پانی کیا ہوتا ہے ویپرز کی صورت میں اوپر کی طرف جا رہا ہے اوپر کی طرف جا کے کیا ہو رہے ہیں یہ ویپرز جو کول ہو رہے ہیں تھنڈے ہو رہے ہیں اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ وارٹر ڈروپلیٹس میں چینج ہو کے بارش کی صورت میں آپ کے پاس آتے ہیں نیچے کی طرف تو یہ پروسی جو ہوتا ہے یہ کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور یہی پروسیس ہے ویپرز جب کول کیا جاتا ہے تو یہ دوبارہ سے کیا ہوتے ہیں یہ لیکوٹ فارم میں چینج ہو جاتے ہیں یعنی کہ water جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور اگر اس liquid form کو یعنی کہ یہ جو water مل گیا آپ کو اس کو آپ مزید cooling کریں تو کس form میں change ہو جائے گا یعنی کہ اور زیادہ آپ اس کو cool کر رہے ہیں تو کیسا ہو جائے گا یہ ice بن جائے گی solid form میں change ہو جائے گا یعنی کہ جو interchange ہو رہے ہیں states کا interchange ہونا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کونسی domain reason ہے یعنی کہ یا تو heating نہیں جا رہی ہے یا پھر cooling تو اس وجہ سے جو اس کی ان کے states ہیں وہ change ہو رہے ہیں اب بات ہوگی آگے اس کی جو topic ہے یعنی کہ change of state کے بات ہے types of change یعنی کہ کتنی طرح کی جو ہوتی ہیں changes ہوتی ہیں یہ مختلف طرح کی changes ہوتی ہیں آپ کی book میں two types کی دی گئیں گے ڈیسے کی reversible and irreversible change and physical and chemical change آج جو میں آپ کو کرواؤں گی وہ change ہے آپ کی جو کہلائے گی reversible and irreversible change अब پہلے سمجھ لیجئے کہ reversible change کہتے کس کو ہیں reversible change کہتے ہیں changes which can be reverse اور move backward to get back the original substance are called reversible change یعنی کہ ایسی change جس میں کہ change ہونے کے بعد وہ substance جو ہے دوبارہ سے اپنی original substance میں آ جائے ٹھیک ہے یعنی کہ backward ہو سکے reverse ہو سکے اور وہی چیز آپ کو مل جائے جو جیسی پہلے original چیز تھی آپ کے پاس وہ substance تو ایسی change کو کہتے ہیں reversible change for example کس طرح ابھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی water کی example میں ice کی تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جس طرح اگر آپ نے کیا لیا ice لیا اگر آپ اس کی example دیکھیں اگر ice ہے ٹھیک ہے ice کو آپ کیا کر رہے ہیں heat دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ice کو کیا کر رہے ہیں heat دیں ٹھیک ہے کس میں change ہو جائے گی water بن جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ایک change ہو گیا کہ ice کو آپ نے heating آپ نے دی تو کیا ہوا کہ یہ change ہو گیا water بن گیا لیکن اگر یہی جو water ہے ٹھیک ہے آپ اس کو cooling کریں ٹھیک ہے یعنی کہ reverse کریں گے پروسسس کو اس کو cooling کریں تو کیا ہوگے کہ دوبارہ سے یہ جو water بنا تھا یہ کس میں change ہو جائے گا ice میں دوبارہ change ہو جائے گا تو یہ change کیا کہلاتی ہے reverse change موم جو ہوتا ہے جسے کینڈل بنتی ہے جو موم ہوتا ہے تو ویکس میں بھی کیا ہے ویکس کو اگر آپ ہیٹ دے رہے ہیں تو کیا ہوا کہ ویکس کو ہیٹ جب دیں گے تو کس میں چینج ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے ویکس کو ہیٹنگ دی تو کیا ہوا اس میں اس میں کنورٹ ہو جائے گا لیکویڈ ویکس میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ لیکویڈ ویکس کو آپ کیا کریں کول کریں ٹھیک ہے اب اگر جس کی کولنگ کریں تو کس میں دوبارہ سے ویکس میں یہ چینج ہو جائے گا لیکن یہ جو کا سبسٹنس وہ ویسے ہی آپ کو مل جائے گا لیکن جیسے پہلے ویکس تھی دوبارہ سے وہ ویسے ہی میلٹ ہونے کے بعد جو ہے جو ہے وہ ویکس میں چینج ہوئی ملٹ ہو گئی لیکویڈ ویکس میں اور جب آپ نے کول کریں تو دوبارہ سے جو وہ ہے وہ صالیڈ فارم میں یہ چینج ہو گئی لیکن جو صالیڈ فارم میں ویکس تھی وہ دوبارہ سے آپ کو کولنگ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی فارم میں مل گئی تو ایسی جو چینج ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم ریورسیبل چینج اب اس کے بعد آتے ہیں irreversible چینج irreversible چینج کیا ہوتا ہے changes which cannot be reversed into the original substance are called irreversible change یعنی کہ ایسی چینج جس میں substance جو ہے change ہونے کے بعد دوبارہ سے original substance میں نہ آ سکے ٹھیک ہے تو ایسی چینج کو کیا کہتے ہیں irreversible change irreversible change کی ایکسیمپل کیا ہوگی جیسے کہ فار ایکسیمپل آپ نے لیے یہ ووٹ کو ٹھیک ہے وہ ڈھے لکڑی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کر رہا ووٹ کو آپ نے برن کیا 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 برن کیا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے جلایا اگر ووٹ کو برن کریں ٹھیک ہے تو کس میں یہ change ہو جائے گا یہ کیا چیز بن جائے گی یہ بن جائے گی ash آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے کیا چیز آپ کو مل جائے گی ash مل جائے گی ash یہ چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں راگ بن جانا ٹھیک ہے یعنی کہ جو جل جائے گی جو چیز جل جاتی تو کیا ہوتے ہیں آپ کو نظر آتی ہے راگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے black color کا grey color کا جو ہے وہ powder ایسا آپ کو مل جائے گا تو یہ اس میں change ہو جائے گا لیکن یہ جو ash بن گیا wood کو آپ نے جلایا تو کیا یہ ash میں change ہو گئی یہ ash جو ہے دوبارہ سے wood نہیں بن سکتے ٹھیک ہے wood نہیں بن سکتا یہ دوبارہ سے ash جو ہوتا ہے وہ wood میں change نہیں ہوگا تو ایسی change کو کیا کہا جاتا ہے irreversible change کہیں گے یعنی کہ وہ دوبارہ سے اس condition میں جو ہے واپس نہیں آرہا تو اس کو کیا کہیں گے ہم irreversible change اسی طرح آپ کوئی بھی چیز آپ نے burning کے ساب سے اپلے رہے ہیں آپ پہ اس کی changes اسی طرح آپ paper ہے paper کو بھی اگر آپ burn کر رہے ہیں تو ویش میں change ہو رہا ہے دوبارہ سے وہی paper آپ کو نہیں مل سکتا تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی یہ کہیں گے جو ہے وہ irreversible change ہے class اب اپنا homework دیکھ لیجئے آپ لو question number 7 تک میں کروا چکی ہوں یہ ہے question number 8 define reversible changes with an example سب سے پہلے اپنے side heading ڈالنی ہے reversible changes کی اس کے بعد inverted commas میں لکھے گا changes which can be reversed or moved backward to get back the original substance are called reversible changes inverted commas close ٹھیک ہے gap دیکھیں دونوں side پہ inverted commas میں suffice سے کام کیجئے گا پھر side heading دیجئے گا example کی پھر heading کے بعد lying leave کر کے آپ نے اس کے example کو explain کرنا ہے ice change into water on heating and again water change into ice on cooling ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھئے گا میں نے ایک arrow میں کر کے اس کو لکھا وایا اسی طرح آپ لوگ لکھیں گے ice لکھے گا پھر arrow آپ دیکھئے گا اس arrow کے اوپر heating لکھئے گا پھر water میں change ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر water کو دوبارہ سے ایک arrow آپ جو ہے وہ invert بنائیں گے ٹھیک ہے اس side پہ آپ اس طریقے سے بنائیے گا پھر لکھے گا پھر cooling کہ دوبارہ سے cool کرنے پہ ice میں change ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ آپ کا question number 8 complete ہو جائے گا اب یہ question number 9 لکھیں گے question number 8 کے بعد define irreversible changes with an example side heading ہوگی irreversible changes کی پھر آپ inverted commas میں لکھیں گے changes which cannot be reversed into the original substance are called irreversible changes inverted commas close side heading ہوگی example کی a wood can burn into ash but ash cannot be again converted into wood پھر اسی طریقے سے جیسے reversible میں کر رہا تھا arrow کر کے آپ نے لکھنا ہے wood کو arrow بنائیے گا پھر burn لکھیں گے اس کے اوپر پھر wood کو burn کریں تو کس میں change ہو رہا ہے یہ آپ لکھ دیں گے یہاں تک answer 9 complete ہو جائے گا کی اس طریقے سے آپ اس کو لکھ دیجئے گا اور جس طرح آپ heading ڈالتے ہیں blue pencil سے example اس طرح یہ بھی ڈالتے ہیں یہاں یہاں تک آپ کام جو آپ کر لیجئے گا اور ہمیشہ جس طرح بولتی ہوں کہ آج کام آپ آج ہی کر لیا کریں تاکہ آپ کو بات میں مشکل نہ ہو کہ آپ پریشان ہو رہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لیکچر سمجھیں اسی وقت آپ کام کریں اور کوشش کر رہا کریں کہ اس وقت آپ لوگ یاد بھی ساتھ ساتھ اس کو کرتے رہے گئے جو آپ کو ہمورک دیا گیا ہے ریمیننگ چپٹر جو ہے will be explained in the next class thank you allah hafiz